امید ہے سارے احباب خیر خیر یہ سے ہوں گے اور آج ہسپیٹل میں آئے ہیں جو گاؤں والا ہسپیٹل ہے اور اس میں آج پولیو ڈے کے حوالے سے آگاہی مہم تھی جس میں آگاہ کیا جاتا ہے پولیو کے بارے میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگے بھی آپ اس آگاہی مہم کو پھیلائیں تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پولیو کا شکار نہ ہو دنیا میں تقریبا پولیو کا خاتمہ ہو چکا لیکن پاکستان میں کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں زیادہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ پولیو کے حوالے سے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو اور یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں بقاعدہ اجازت لے کے بنا رہا ہوں اور فیلحال جو اندر کی ویڈیو وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور پھر اب ہم اندر یہ جو پچھلی بیلڈنگ تھی وہاں پہ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اب یہاں پہ ہم جو بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے تھوڑا سا ملتے جاتے ہیں اور ان سے بھی تھوڑی سی جو میٹنگ کے بارے میں بات چیت ہے وہ کر لیتے ہیں اور یہ ہے دی مین بیلڈنگ ہسپیٹل کی تو ڈاکٹ صاحب سے ہم نے سلام دعا لے لیے اور پھر اب ہم چلتے ہیں آگے کچھ سیر شیر کرتے ہیں گاؤں کی اور یہ ہم آگے جا رہے ہیں ایک اور جگہ ہے جس کو ڈھاری کہتے ہیں وہاں پہ کچھ احباب ہیں ان سے ملاقات کرنی اور یہ ماشاءاللہ ہر طرف گندومی گندوم ہے اور والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ہر طرف گندومی گندوم ہے اور والیوں میں اب آہستہ آہستہ سٹا آنا شروع ہو گیا ہے فیلحال تو گرین کلر ہے لیکن ایک دو ماہ بعد ایک ڈیٹھ ماہ بعد کلر چینج ہو جائے گا گندوم کا اور یہ جانوروں کے لیے چارہ اور یہ جو ییلو کلر کے پھول ہیں یہ تو الگ ہی ہیں جب ہلکے پھول کے بادل آئے ہو اور پھر موسم جو ہے وہ خوبصورت سا ہو جائے تو پھر یہ آنکھوں کو کافی فرحت بکشتے ہیں یہ ییلو کلر کے پھول اور یہ ساتھ ساتھ ہمارے نیر ہے جو کہ بند ہو گئی ہے دو تین دن جاری رہی ہے اور اس کے بعد پھر پانی بند کر لیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک مہینہ بند رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی ہے ہی نہیں تھوڑا بہتا ہے پانی اور یہ خوبصورت سی مستد ہے مستدیں ساری ہی خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا خوبصورت ہی ہے کیونکہ واللہ جمیل ویحف الجمال اللہ تعالی ہاں خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یہ ماشاءاللہ سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں درخت کاٹ رہے ہیں اور یہ ٹیوویل یہ ہے بہنسے اور یہ بہنسوں کی اولادیں اور یہ ٹیوویل ٹیوویل میں نہانے کا بڑا دل کرتا ہے لیکن سردی ہے نہا نہیں سکتے ہم جب دھوپ زیادہ شدت دکھائے گی تو پھر نہانا شروع کریں گے ابھی تو سردی بہت سردی لگتی ہے اور یہ سڑک کچھی ہے پکی سڑک نہیں ہے اور پچیس تیس سال سے یہ کچھی ہی ہے اور یہ مکان کبھی آباد تھے لیکن پھر ویران ہو گئے اور پھر آباد ہیں اور یہ درخت جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے سارے پریشان حال ہیں اور یہ ہم گھروں کے نزدیک آ چکے ہیں دن سے ملنا ہے ایک اور وہ ویڈیو بھی نہیں میں بنا سکتا کوشش یہی میری ہوتی ہے کہ بس باہر والا محول ہی دکھایا جائے گھر والا محول دکھانا اچھی بات نہیں ہے خواتین بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پرہیز بہتر ہے اور یہ ہم انٹری کریں گے بات چیت ہم نے کر لی ہے اور واپس جا رہے ہیں اور یہ جو دہاد کا محول ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا محول ہے اور اکتر شیرانی صاحب نے ایک شیر کہا تھا کہ واہر دہاد کے سادہ تمدن کی بہار سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار جی تو چاہتا ہے پھر آکے انجمن سہنے لگوں شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں لے دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور پولیوں کے حوالے سے اب کافی ساری جو ہےنا چیمگوئیوں ہوتی ہیں کافی ساری باتیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ اس بات کو جو ہےنا وہ اب کسی اور معنی میں لے لیتے ہیں کہ پولیوں کے قدریں نہیں پلانے چاہیئے پولیوں صحیح نہیں ہیں کافی ساری باتیں ہیں تو اب اس طرف سے دھیان اٹ گیا پہلے تو لوگ بڑے شوق سے کترے بغیرہ پلاتے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ بیمار ہو جاتا ہے کافی بیماریاں اور زیادہ لگ جاتی ہیں لیکن یہ تو ہے نا کہ کم از کم جو ساری عمر کی معظوری ہے ساری عمر کا معظور ہونا ہے اس سے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے پھر ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو پاکستان میں رہنے والے بچوں کی بڑی فکر ہے پاکستان میں رہنے والے بچے جو ہیں ان کے بارے میں بڑا خیال ہے کہ یہ معظور نہ ہو جائیں ان کی امزاد کرتے ہیں اتنی میڈیسن وغیرہ بھیجتے ہیں خیال ہے اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان خود ہی یہ بائے کرتی ہے اور پھر آگے ان کو آگے بچوں کے لیے جو ہے وہ فری دیتی ہے لیکن ہے پہلے تو کوئی امداد وغیرہ آتی تھی یو اینوں کی طرف سے یا یونیسیف کی طرف سے اب نہیں آتی اب جو ہے حکومت پاکستان خود ہی ان کو بائے کر دی ہے تاکہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ساری عمر کی معظوری پیدا نہ ہو تو بڑی طاقتیں جو ہیں ان کو بڑا خیال ہے پاکستان میں رہنے والے بچوں کے بارے میں کہ یہ معظور نہ ہو لیکن جو فلسطین میں پندرہ ہزار بارہ سے پندرہ ہزار بچے نہ ہتے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے اور ایک بچہ تو کہتے ہیں کہ پکچر بھی میں نے دیکھی تھی کہ اس بچے کے ہاتھ میں چوکلٹ کا پیکٹ تھا اور اسی حال میں بمباری ہوئی یا گولیاں لگیں اور وہ بچہ بیچارہ شہید ہو گیا تو ان بچوں کے کوئی فکر نہیں ہے ان بچوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ بھی بچے ہیں ان کی بھی مدد کی جانی چاہیے ان کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے اٹھائی جانی چاہیے تو یہ دزاد ہے قسم کا کہ پاکستان میں رہنے والے بچے کوئی اوپر سے آئے ہیں یا کسی اور چیز کی پیداوار ہے جو ان کا اتنا خیال یا دوسرے ملکوں کا لیکن جو فلسطین میں بچے شہید کیے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ان کو زبا کیا جا رہا ہے ان کی کوئی فکر نہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے تو اسی وجہ سے لوگ اسی سے کافی دور ہٹ گئے ہیں اور وہ ان بڑی داکتوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارا خوبصورت سا بیارہ سا گاؤں اور کسی دن کمپلیٹ ٹور اور کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے اپنے گاؤں کے بارے میں کہ ہمارا گاؤں جو ہے کون سی خصوصیات کا حامل ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ